آپ کی بہت مہرمانی جی شکریہ میں صرف پتہ کہتا ہوں کہ یہ میں اوزاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا جنابی سپیکر جب میں یہاں مجھے میرے پاس میں پوزیشن تھی ایز سپیکر تو ایک یہ بنیادی غازی بروتہ جو ڈیم بنا ہے یہ ہمارے گاؤں دیہات کی جو دریائے سن کہتے ہیں یہ پانی ہمارے دریاؤں پہ ہمارے گاؤں پہ دیہات پہ یہ تقریباً ون ایٹی یعنی ایک سو اسی گاؤں ہیں جو کہ اس دریاؤں کے کنارے ہیں اور اس دریاؤں کے ساتھ ہمارا پورا تاریخ ہے اس میں ہوا یہ کہ جب یہ غازی بروتہ ڈیم بن رہا تھا تو اس وقت ہمارے جو لوکل جو اس وقت جو بھی حکومتی صوبائی یا وفاق میں انہوں نے ہمارے لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں رکھا اور نہ ان کی جو گریوینسز ہیں یا ان کی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور خاص کر جو اس سے جو معاشی مسائل پیدا ہوئے ہمارے لوکل لوگوں کی کیونکہ ہر گاؤں کے اندر تقریباً کوئی سو سے زیادہ وہاں پچھلی سے مطالق لوگ تھے اور ساتھ ساتھ وہاں بڑے بڑے بیلاجات تھے اب میں بھی انٹرسٹلنگ بتاؤں جی کہ یہ جب سرد موسم آتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے کیونکہ تربیلہ سے جو پانی آتا تھا تو وہ اس وقت جب غازی بروتہ ڈیم نہیں بناتا تو اس وقت یہ تین سو کیومکس تین سو کیومکس پانی سردیوں میں یعنی نومبر جسمبر جنوری فروری مارچ اپریل تک چلتا تھا اس پہ ہمارا جو ہے نا پچھلی کا جو بزنس تھا ہمارے لوکل کمیونٹی کا بہت زیادہ ہوتا تھا ہوا یہ کہ ابھی وہ تین سو کیومکس پانی اس کی جگہ ابھی صرف اٹھائیس کیومکس پانی علاقے کو دیا جا رہا ہے یعنی پہلی دفعہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی تھی کہ جس طرح ہمارے علاقے پہ سے یہ پانی گزرتا تھا وہاں لوگ صرف تبریق کے لئے آتے تھے وہاں پکنک ہوتے تھی وہاں بیل جات تھی اور بیل جات چمیہ بات پتا ہوں نہیں جب یہ غازی بروتہ ڈیم نہیں بناتا تو یہاں سولہ آزار نو سو ایکڑ سولہ آزار نو سو ایکڑ علاقے پہ جنگل آتے اور ابھی جو سٹیٹسٹک ہے وابڈا ڈپارٹمنٹ کی اپنی کنسلٹنسی کے تحت میں وہ بات کر رہا ہوں وہ ہے سات سو اسی ایکڑ یعنی کہاں سولہ آزار نو سو ایکڑ یعنی بیراجات ختم ہو گئی پشنی کا کاروبار ختم ہو گیا نہ ہمارے علاقے کو بلدی کی کوئی سہولت دی گئی نہ آپ کی بھی ادھر ماشاءاللہ ہے ادھر آپ کیا گدونی سٹیٹ میں کارخانہ ہے آپ کو توڑا بہت علم ہوگا ضرور کہ تربیلا ڈیم جو بنا اس وقت جو ہمارے نمائن دنگی تھی یا جو عقوبت بنی انہوں ہونی بھی اس ایگریمنٹ میں ہمارے لوگوں کا یعنی پالیسی جو بینجلی بنتا ہے وہ کوئی میرے خیال میں چس سات روپے میں بنتا ہے اور ابھی ہمیں ملتا ہے بہا ساتھ روپے پی یونٹ کل ہمارے علاقے میں ہمارا مطالبہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا پانی تھا ہمارے علاقے پیسے گزر رہا تھا آپ میرا بانی کرے ہمیں اپنے علاقے میں کم از کم اس پانی کو بہنے دیں اور ہم نے ابھی اتنا مطالبہ کیا کہ چلو آپ تین سو کیومکس نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم ہمیں دے دے پچتر کیومکس دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ایفیکٹی زنس کے جس کے فشلی تباہ ہو گئی جو بیلجات تباہ ہو گئے اور خاص کر جو ڈیم بنا ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ تربیلہ ڈیم اور غادی بارتر ڈیم میں جو بجی بنتی ہے کم از کم جو ہمارے پانی کی جو اورجنل اس کی قیمت ہے یعنی سات روپے پینوٹ جو انہا ہمارے علاقے کے دی جائے یہ پوری دنیا میں ہوا یہ آپ دیکھ لیں جب منگلہ ڈیم بن رہا تھا تو در کیا ہو رہا تھا تو سب سے میرے مطالبہ یہ ہے میں بالکل ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ منگل کو اس کو لے کے جائیں تاکہ منجسٹر صاحب بھی ہوگا اور میرے خواہش ہوگی کہ یہ منڈے کو منڈے کو اور یہ جو خاص کر جو منڈیسٹر صاحب بھی ہوگا میرے ریکویسٹ کمیٹی میں جائیں کیونکہ اس وقت ہمارے علاقے میں اٹھارہ اٹھارہ یعنی وہ علاقہ جو بجلی پیدا کر رہی تربیلہ ڈیم جو ہمارے علاقے میں ہیں خاضی بروتہ ڈیم جو ہم سے پانی لیا گیا ہے اس کو اٹھارہ اٹھارہ بدترین ڈوٹیڈنگ کیا جا رہا ہے بھئی ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں آپ نے ہم سے پانی چینہ پانی جو ہے نا ہمارے علاقے کے پانی جو اس علاقے پر گزرتا تھا وہ پانی نہیں ہے اس وقت وہاں ڈوٹیڈنگ ہو رہی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تربیلہ میں ہمارے علاقے کی لوگوں کو جاب میں کوٹھا دیے جائے وہاں جو شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے وہاں جو ہماری قیمت ہے وہ قیمت جو کہ بجلی کی جو اوریجنل جوڈل پر بنتا ہے اس کے مطابق دیا جائے شکریہ